ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں پریشان پانڈے اور آپ کا بہت بہت سواغت کرتا ہوں میرے اپنے یوٹیوب چینل سمارٹ اسکلز میں تو دوستو آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کیا آخر کیا فرق ہوتا ہے آن رول اور آف رول جوب میں کیوں آن رول جوب بیشٹ مانی جاتی ہے بیٹر مانی جاتی ہے آف رول جوب کی کمپیار میں اور ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ ہم آن رول جوب میں ہیں یا آف رول جوب میں ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں تو فرنٹ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آخر آن رول جوب کیا ہوتی ہیں تو جب کوئی کمپنی ڈائریکٹ کسی ایمپلoo کو ہائر کرتی ہے تو وہ آن رول جوب کہی جاتی ہے اس کے اپوزٹ جب کوئی کمپنی کسی تھرڈ پارٹی کمپنی یا کسی پارٹنر کمپنی کے ثروAR کسی ایمپلoo کو ہائر کرتی ہے تو وہ جوب ایک آف رول جوب کے انترگرد آتی ہے اسے ہم ایک ایگزامپل کے ثروAR سمجھ سکتے ہیں مان لیجے کوئی کمپنی ہے XYZ کمپنی اگر وہ کمپنی کسی ایمپلائی کو ڈائرکٹلی ہائر کرتی ہے تو وہ ایمپلائی XYZ کمپنی کا اون رول ایمپلائی کہا جائے گا اس کے ہائرنگ فارم میں بھی XYZ کمپنی لکھا ہوگا اس کے آئی کارڈ میں اس کی سیلری سلپ میں سارے جگہیں XYZ کمپنی مینشن ہوگا اس کے اپوزٹ اگر XYZ کمپنی اپنی کسی پارٹنر کمپنی ABC کے تھرو کسی ایمپلائی کو ہائر کرتی ہے تو وہ ایمپلائی XYZ کمپنی میں ہی کام کرے گا دوسرے ایمپلائی کی طرح بٹ وہ XYZ کمپنی کا ایمپلائی نہیں مانا جائے گا وہاں پر وہ اوف رول ایمپلائی ہوگا ایمپلائی اس کی سیلری سلپ میں آئی کارڈ میں ہائرنگ فارم میں جہاں وہ اٹینڈنس لگاتا ہے اس پورٹل میں XYZ نہ ہوکے ABC کمپنی لکھی ہوگی تو اخیر اس میں فرق کیا آتا ہے تو اب میں بتاتا ہوں کہ اون رول جوپ بیٹر کیا ہوتی ہے اوف رول جوپ سے یا اس میں فرق کیا آتا ہے تو دوستو کافی سارے ایسے بینیفیٹس ہیں جو اون رول ایمپلائی کو زیادہ ملتے ہیں جیسے کی ماں لیجئے سیلری کسی اون رول ایمپلائی کی سیلری اوف رول ایمپلائی کی سیلری سے کافی زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پرموشن کی آن رول ایمپلائی کا پرموشن بھی آف رول ایمپلائی کی کمپیر میں کافی جلدی ہوتا ہے آن رول ایمپلائی کو کمپنی کے جو بینیفٹس ہیں وہ بھی سارے پوری طرح سے ملتے ہیں اس کے علاوہ اگر ایک آن رول ایمپلائی اپنی جوب چھوڑ کے کسی دوسری کمپنی میں جاتا ہے تو وہاں بھی اس کو کافی اچھا پرموشن اور گروت کے چانسز ملتے ہیں یہ ساری چیزیں آف رول ایمپلائی کو کمپیر میں کم ہوتی ہیں یا کہی جگہ نہیں بھی ہوتی ہیں اب بات آتی ہے کہ آخر کمپنی کیوں یہ آن رول آف رول رکھتی ہے ڈائریکٹ اپنے پی رول پر کمپنی کسی ایمپلائی کو کیوں نہیں رکھتی تو اسے جانتے ہیں دوستو ایک جو ایک ریپوٹیڈ کمپنی ہوتی ہے ایک بڑی کمپنی ہوتی ہے اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے اگر مان لیجیے کہ وہ کمپنی کسی ایمپلائی کو رکھے گی اور اس کو چار لاکھ کا سارے چار پانچ لاکھ کا اچھا پیکش دے گی یوں بڑھے گی کہ یہ اچھا اچھا کمپنی ہے اپنے ایمپلائی کو اتنا اچھا پیکش دے رہی ہے اب مان لیجیے وہ ریپوٹیڈ کمپنی اپنے ایمپلائی کو بیسک منتھلی مان لیجیے گیارہ ہزار بارہ ہزار پندرہ ہزار سے شٹارٹنگ کرتی ہے تو مارکٹ میں اس کی ایمیج خراب ہوتی ہے ابھی مان لیجیے وہ کمپنی اپنے سارے ایمپلائی کو ایک اچھا پیکش دے کے ڈائریکٹ ہائر کرتی ہے تو اس میں کمپنی کو لاؤس ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں اور اس کو گھاٹے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لئے کمپنی دوستو کیا کرتی ہے کہ کسی پارٹنر کمپنی کے ساتھ مل کر کافی سارے ایمپلائی کو ہائر کر کے ان سے وہی سارے کام کرواتی ہے جو کی کمپنی میں آن رول شٹاف کر رہا ہے بٹ اس میں آف رول شٹاف کو کافی کم پیسے دینے ہوتے ہیں ان کو کافی ایسی سوویدائیں ہیں جو آن رول ایمپلائی کو دے رہے ہیں وہ آف رول ایمپلائی کو نہیں دیتے اس میں دوستو کمپنی کا کام بھی ہو جاتا ہے ان کو جڑا پیسہ بھی نہیں دینا پڑتا ان کی مارکٹ میں ویلیو بھی برقرار رہتی ہے اس لئے کمپنی آن رول ایمپلائی اور آف رول ایمپلائی کو الگ الگ رکھتی ہے اگر دوستو آپ کسی کمپنی میں انٹروی دینے کے لیے جاتے ہو تو آپ اپنے ریکروٹر سے ڈائریکٹ اس بارے میں بات بھی کر سکتے ہو حالانکہ لگ بگ ہر انٹرویو میں ریکروٹر آپ کا انٹرویو لینے کے بعد لاشٹ میں آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کمپنی کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے تو بیسیکلی ہر کوئی بول دیتا ہے نہیں میرا کوئی کوشن نہیں ہے بٹ آپ وہاں کوشن کر سکتے ہیں کہ سر یہ جوب آن رول ہے یا آف رول اس میں کسی بھی پرکار کی کوئی بھی ہیزیٹیشن یا شرم والی بات نہیں ہے سو دوستو اگر آپ ایک آف رول جوب میں ہو تو بھی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے یہ بھی بیٹر ہوتی ہے آپ اس میں اچھا کام سی کو ایکسپیرینس گین کرو اور کسی اچھی کمپنی میں ایک آن رول جوب کے لیے ٹرائی کرو آئی ہوپ آپ جرور سکسس ہوگے سو دوستو یہ یہ رہی ہماری آج کی ویڈیو آنے والی ویڈیو میں اب بلکل مطمیس مت کیجئے گا کیونکہ آپ کو اے ٹو جیٹ پورا سکھانے والا ہوں کہ ایک اٹریکٹیو ریزیوم کیسے بناتی ہیں جو کی کمپنی شورٹ لسٹ کرے گی ایک ہی نظر میں اے سے لے کی جیٹ تک پورا کنٹینٹ ہوگا سو ویڈیو دیکھنا نہ بھولیں تب تک کے لیے گوڈ لگ بیزے تھانک یو